سیریز کی شروعات میں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ایمورٹلز کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے جو اوپر آسمان میں رہتے ہیں وہ لاؤ اور آرڈر بنا کے رکھتے ہیں جبکہ زمین پر رہنے والوں کی وجہ سے فساد ہوتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ان دونوں کے بیچ دوریاں آ گئیں تب سے آسمان اور زمین کے ایمورٹلز کے بیچ لاب افیرز کسی گناہ سے کن نہیں ہے سینز شفٹ ہوتے ہیں سیریز کی مین لیڈ یونہے پہ جو اس زمین پہ کسی کی قید میں ہے اس کے حساب سے جسے اس نے دلو چان سے چاہا اسی نے یونہے کے ونگز توڑ کے اسے کبزے میں کر لیا پر یہ سب کیسے ہوا اور وہ اپنی فلاور والی سے زمین پہ کیسے آئی یہ بتانے کے لئے وہ ہمیں پاسٹ میں لے جاتی ہے جہاں فلاور والی میں یونہے ایک بہتی کمان ڈیمن ماسٹر ہے وہ لوگوں کو پڑھ کے ان کے دل میں چھپی بات بتا سکتی ہے اور اس سے ہرانا اتنا آسان نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ وہ ہمیشہ والی کے لیڈر کے بیٹے کینگ کو بھی کانپریشنز میں ہرا دیتی ہے اس لئے اسے گارڈین بنا دیا جاتا ہے سب کے سامنے تو والی کا لیڈر اسے بہت شاباشی دیتا ہے پر اکیلے میں اپنے بیٹے کی کامیابی کے رستے میں آنے کی سزا دیتا ہے یہاں سے ہمیں اس والی لیڈر کے اپنے لوگوں کے ساتھ برے سلوک کا پتہ جلتا ہے نیکس سین میں ہمیں یونہے کی بٹرفلائی فرینڈ لو لو کو دیکھتے ہیں جو ہمیشہ اس کے ساتھ رہتی ہے اس والی میں ہر ماسٹر کا ایک ہلپر ہوتا ہے اور یہ بٹرفلائی یونہے کی ہلپر ہے یہ دونوں اس ظالم جگہ سے نکل کے بھاگنے کی پلاننگ کرتی رہتی ہیں یونہے کو پتا چلتا ہے کہ فیری جو فلاور والی کے ماسٹر سے بھی زیادہ طاقتور ہے وہ ایک نیا قیدی لائی ہے جسے کیج سے نکالنے پر انہیں بتا چلتا ہے کہ وہ ایک مرمن ہے یہ انہیں اور اس کے ساتھی مرمن کو کیج سے نکال کر کابو کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں پر ناکامیاب رہتے ہیں تب ہی کینگ وہاں آکے اسے کابو کر لیتا ہے پھر انٹری ہوتی ہے فیری کی جو فلاور والی کے لوگوں کو بتاتی ہے کہ وہ ان کے لئے ایک ٹاسک لے کے آئی ہے اور جو اسے پورا کرے گا اسے وہ اچھا انام دے گی ٹاسک مرمن کے حوالے سے ہے جس کے حساب سے وہ مرمن کو بولنے پر مجبور کرتے ہوئے فیری کا غلام بننے کے لئے منا لے پھر اس کے ٹیل کاٹ دے اور اس کے پرلز لے لیے تاکہ وہ تبارہ کبھی سی میں واپس نہ جا سکے اب یہاں میں آپ کو بتاتی چلوں کہ مرمن سے اس کی ٹیل اور پرلز لینے کا مطلب ان کی جان لینے کے برابر ہے جو فلاور والی کے لوگوں کو سن کے اچھا نہیں لگتا پر کوئی بھی فیری کے سامنے بولنے کی حمد نہیں رکھتا پر کنگ فیری کو خوش کرنے کے لئے یہ کرنے کو تیار ہو جاتا ہے تب ہی انٹری ہوتی ہے یونہے کی جو اس ٹاسک میں حصہ لینے کی اجازت مانگتی ہے اور اب ایک بار پھر کنگ اور یونہے کے بھیج کامپیٹیشن شروع ہو جاتا ہے جو یہ ٹاسک پہلے پورا کرے گا اسے فیری اچھا ریوارڈ دے گی کنگ زور زبردستی اور ٹورچر کا رستہ استعمال کرتا ہے جبکہ یونہے پیار سے مرمن کو ٹرین کرنے کی کوشش کرتی ہے تاکہ اس کا دل جیت سکے اب ظاہر ہے چاہے بندہ ہو یا کوئی اور کریچر پیار کی ہی زبان زیادہ سمجھتا ہے اس دے مرمن یونہے کی سنتے ہوئے اپنی شکتیوں کا صحیح استعمال کرتا ہے اور اپنی ٹیل میں سے کنگ کا لگایا ایرو نکالنے میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے اس کے بعد یونہے اس کا ٹرست جیتنے کے لئے اس کا خیال رکھنا شروع ہو جاتی ہے کنگ مرمن کو یونہے کے خلاف کرنے کی ہر کوشش کرتا ہے پر یونہے اپنے صاف دل اور سچائی کی وجہ سے ہمیشہ اسے ایک ہاتھ آگے ہی رہتی ہے کیونکہ اصل میں تو وہ بھی مرمن کی طرح اس ٹرچرین جگہ سے نکلنا چاہتی ہے پر سامنے سے آگے یہ بولنے پر اس کا بھی مرمن والا حال ہوگا انکلی زین میں یونہے کو پتا چلتا ہے کہ کنگ ایک پر پھر مرمن کو ٹرچر کر رہا ہے جس پر وہ فورن اسے بچانے نکلتی ہے پر لو لو کو کنگ پہ نظر رکھنے سے پتا چلتا ہے کہ اصل میں یہ اس کی یونہے کو بھسانے کی چال ہے کیونکہ اس وقت مرمن کو بچانے کے لئے اسے مرمن کو کیف سے نکالنا ہوگا اور بغیر پرمیشن ایسا کرنے پر اسے بھاری سزا ملے گی پھر بھی یونہے سوچے سمجھے بغیر مرمن کو بچا کے اپنے گھر لے جاتی ہے جہاں مرمن اس کی کائننس دیکھتے ہوئے بول پرتا ہے کینگ جب سولجرز کے ساتھ اسے اریسٹ کرنے آتا ہے تو یونہے کے بحث کرنے پر کینگ کی ہلپر جو کے ایک سنیک ہے یونہے پہ حملہ کر دیتی ہے اتنی دیر میں والی کے لیڈر کی ہلپر وہاں پہن جاتی ہے جسے یونہے سارے سیچویشن بتاتے ہوئے کہتی ہے کہ اس نے اپنا پہلا تاسک پورا کر لیا ہے کیونکہ مرمن بولنے لگا ہے یہ سن کے وہ مرمن کو یونہے کے پاس ہی چھوڑ کے چلی جاتی ہے کوٹ میں سب صرف یونہے کی باتوں پہ یقین کر کے وہ لوگ سکون میں نہیں آتے اس تے کل خود مرمن کو بولتا سننے کو کہتے ہیں کوٹ سے واپسی پہ کینگ کو پتا چلتا ہے کہ اس کی ہلپر نے یونہے کو پوائزن کیا ہے جس پہ وہ اپنی ہلپر پہ بہت گصہ ہوتا ہے اور اسے فورن آنٹی ڈوٹ لے کے یونہے کو دینے جاتا ہے وہاں یونہے کی پوائزن کی وجہ سے حالت خراب ہوتی دیکھ کے مرمن اپنا ایک سکیل نکال کے یونہے کا علاج کرتا ہے پر اس کی وجہ سے اسے خود بہت کمزوری ہو جاتی ہے لیکن یہاں سے ان دونوں کے رشتے کی ایک نئی شروعات ہوتی ہے اور مرمن یونہے کو اپنا نام چینگ بتاتا ہے یونہے جب گھر سے باہر نکلتی ہے تو گنگ اس کے لئے آنٹی ڈوٹ لاتا ہے پر وہ پہلے سے ہی ٹھیک تھی یا ہم کینگ کا یونہے کے لئے سوفٹ کورنر دیکھ سکتے ہیں پر پھر وہ اسے اپنا دشمن کیوں کہتا ہے یہ تو ہمیں آگے پتا چلے گا اگلی صبح جب یونہے مرمن کو سب کے سامنے بولنے کا کہنے والی ہوتی ہے تبھی ایک عجیب کریچر ان دونوں پر حملہ کر دیتا ہے جسے دونوں مل کے لڑتے ہیں پر کابو نہیں کر پاتے تبھی انٹری ہوتی ہے ایک نئے کیارکٹر سان یوئی کی جو فلاور ویلی کے سولجرز کی لیڈر ہے وہ اس کریچر کو مارتے ہوئے اس مسئلے کو تو یہی روک دیتی ہے پر مرمن کو یونہے کا پلان پتا چل جاتا ہے جس پر وہ بولنے سے انکار کر دیتا ہے اور اسے واپس کیب میں بھیج دیتا جاتا ہے لیکن اب یونہے اور کینگ کو مرمن سے ملنے کے ٹائم دیا جاتا ہے اور ان پر سان یوئی کو نظر رکھنے کے آرڈرز ملتے ہیں جب یونہے کیب میں مرمن سے ملنے جاتی ہے تو اسے مرمن کو کیب سے بغیر پرمیشن نکلنے کے لیے سان یوئی تین دن کے لیے مرمن سے ملنے سے روک دیتی ہے صرف یہ ہی نہیں سان یوئی سمجھ جاتی ہے کہ اس کریچر کو یونہ کے گھر کینگ نے بھیجا تھا اسے وہ کینگ کو بھی تین دن مرمن سے ملنے نہیں دیتی پر یونہے اتنے دن مرمن سے دور نہیں رہ سکتی تھی اس درس سان یوئی پر نظر رکھتے ہوئے اس کی کوئی کمزوری ڈھونڈنے لگتی ہے تاکہ اس کا فائدہ اٹھا کے سان یوئی کو اپنے ساتھ کر سکے جو اس سے مل بھی جاتی ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ سان یوئی کا اپنا ہیلپر گیٹ لیشو کے ساتھ لاؤو افیر چل رہا ہے جو کہ فلاور ویلی میں کسی گناہ سے کم نہیں اور کسی کو اس بارے میں پتہ چلا تو سان یوئی اور لیشو جان سے گئے اگلے دن یونہے سان یوئی کو اس کے ساتھ ہاتھ ملانے کو کہتی ہے پھر سان یوئی ایسا کرنے کے بجائے اس پہ حملہ کر دیتی ہے جس پر یونہے کیو میں مرمن کے پاس پہان جاتی ہے جنہ سے سان یوئی کے سامنے بول پڑتا ہے پھر یونہے کو پرٹیکٹ بھی کرتا ہے پھر سان یوئی کا یقین جیتنے کے لئے یونہے مرمن کو کس کرتے ہوئے کہتی ہے کہ وہ اسے پسند کرتی ہے اس دیہ اسے سان یوئی کا سپورٹ چاہیے یہ دیکھ کے سان یوئی اسے کینگ کے آگے پرٹیکٹ کر لیتی ہے جس کے بعد یونہے سان یوئی کو بتاتی ہے کہ اس فیلی میں سب کے گلے پر ایک فورسٹ مارک ہے جس کا استعمال کرتے ہوئے یہاں کا لیڈر ان سب کو کابو کر کے رکھتا ہے اگر کوئی بھی رولز دوڑے یا اسے فالو نہ کرے تو اس مارک کی مدد سے وہ اسے مار بھی سکتا ہے ساتھی ساتھ یونہے اسے فورسٹ ماؤنٹن بھی دکھاتی ہے جہاں ان سب لوگوں کی لاشیں ہیں جنہوں نے لیڈر کی نہیں سنی جب تک یہ لوگ رولز فالو کرتے ہیں وہ ان سب کو بتائے بغیر ایک انٹیڈوٹ دیتا ہے جس سے وہ سب صحیح رہتے ہیں یونہے سانوے سے کہتی ہے کہ اس ایک طاقت پر دوست کی ضرورت ہے جس کے ساتھ مل کے وہ یہاں سے بھاگ سکے سانوے یونہے کو تین دن کا ٹائم دیتی ہے جس میں اسے سانوے کو یہ بروف کرنا ہوگا کہ وہ مرمن سے سچ میں پیار کرتی ہے جس کے بعد وہ اس کے ساتھ ہاتھ ملانے کو تیار ہوگی ان تین دنوں میں یونہے ناسے واپس مرمن کا دل جیت لیتی ہے بلکہ سانوے کو بھی اپنے ساتھ ہاتھ ملانے بھی مجبور کر لیتی ہے پھر جب اسے مرمن سے ملنے کی اجازت مل جاتی ہے تو مرمن اسے بتاتا ہے کہ ان کی ٹیل کاٹنے سے وہ اپنی سپیریچول پاور کھو دیتے ہیں اور انہیں دھوکے بس سمجھا جاتا ہے اسی لئے اس کے فادر نے اسے کہا تھا کہ اپنی ٹیل کاٹنے کے بجائے مرمن کے لئے مر جانا بہتر ہے یہ سن کے یونہے کافی اپسٹ ہو جاتی ہے لو لو لیشو سے مرمن کو مدد کرنے کو کہتی ہے تاکہ وہ یونہے کا دل چیت سکے جس پر لیشو سے اپنی اور سانوے کی لف سٹوری سناتا ہے کہ کیسی زخمی حالت میں سانوے اس کے ماؤنٹین پہ آئی تھی لیشو نے اس کا خیال رکھنا اور اس کے لئے اپنی کائنٹ سے لڑائی بھی کی یہ دیکھتے ہوئے اس نے سانوے کے دل میں جگہ بنا لی اور اپنے گھر سے نکالے جانے کے بعد وہ سانوے کے ساتھ یہاں فلاور والی آ گیا ایسے ہی مرمن کو یونہے کو خوش کرنے کے لئے کچھ کرنا چاہیے لیشو کی باتیں مانتے ہوئے مرمن یونہے کو خوش کرنے لگتا ہے جس میں وہ کامیاب بھی ہو جاتا ہے اور دونوں کافی کلوز آ جاتے ہیں پر ان کی نزدین کیوں کا کنگ کو پتہ چل جاتا ہے جو اگلے دن ہی یونہے کے خلاف پنچائیت لگوا لیتا ہے ایک جادوئی میرر کی مدد سے یہ لوگ ہر ماسٹر اور ہیلپر کو ٹیسٹ کرنے کا کہتے ہیں جس پر بلڈ ڈالتے ہی پتہ چل جائے گا کہ ان کے بھیج پیار ہے یا نہیں یونہے اور سانوے بہت ہی چلاکی سے اس میرر کو بدل کے خود کو انسنٹ پروف کر دیتی ہیں جبکہ کنگر اس کی ہیلپر کے ٹائم پر وہ اصل میرر آ کے کر دیتی ہیں جس پر ان کا بلڈ میکس ہو جاتا ہے ہیلپر یونہے کو مرنے پان جاتی ہے جو دیکھتے ہوئے کنگ یونہے کو پروٹیکٹ کرنے کے لئے اپنی ہیلپر کو خود اپنے ہاتھوں سے مار ڈالتا ہے سینز مرمن اور یونہے پر شفٹ ہوتے ہیں جہاں مرمن یونہے پر ریویل کرتا ہے کہ فیری نے سب سے جھوٹ بولا ہے اس نے فیری پر حملہ نہیں کیا تھا بلکہ فیری کو بچایا تھا یہ دیکھتے ہوئے اسے اپنا ہیلپر بننے کے لئے فیری نے اسے قید کرا لیا جبکہ مرمن اس کے حق میں بلکل نہیں تھا یہ سب جان کیونہے مرمن کو بھی اپنے ساتھ یہاں سے نکالنے کا فیصلہ کرتی ہے جس پر وہ سین یوے اور لیشو کے ساتھ پلاننگ کرنے پہن جاتی ہے جہاں وہ بتاتی ہے کہ ایک بلو برڈ نے ایک ٹائم پہ بہت تباہی مچانی شروع کرتی تھی اسے قید کرنے کے لئے نو ماسٹرز نے ملکہ ایک پورٹل بنایا جہاں اسے قید کر دیا اور اس چکر میں ایک ماسٹر کی موت بھی ہو گئی پر اس پورٹل کی وجہ سے فلاور والی سے نکلنا بہت مشکل ہو گیا یہ انہیں اس پورٹل کے بہت سے پوائنٹس ٹھونڈ لیا ہے بس کچھ ہی مسنگ ہے جنہیں ڈھونڈ کر انہیں فلاور والی کا گیٹ کھولنا ہے اور آنٹیڈوٹ لے کے یہاں سے بھاگ جانا ہے لیشو کو والی میں تماشا کرنے کا کام ملتا ہے تاکہ یہ لوگ لیڈر کی روم سے جاکے آنٹیڈوٹ لے سکیں پر اس سے پہلے یہ لوگ اپنے پلان پر کام کر پاتے کہ انگلیشو اور سینوے کے بھیج رشتے کا ساتھ ساری والی کے سامنے لے آتا ہے جس کے بعد وہ سینوے کو مارنے لگتا ہے تو لیشو اپنی طاقت کا استعمال کرتے ہوئے اسے پروٹیکٹ کرتا ہے جو دیکھ کے سب حیران رہ جاتے ہیں کہ ایک معمولی سی کیٹ میں اتنی شکتیاں کہاں سے آ گئیں جس کے بعد لیشو اپنی ساری طاقت لگاتے ہوئے خود کو سیکریفائس کرنے کا کہتے ہوئے بلو فیدر برڈ کو ازاد کر دیتا ہے کیونکہ وہ اسی کے لیے یہاں آیا تھا یہ سب دیکھے سینوے پوری طرح ٹوٹ جاتی ہے وہاں بلو برڈ ازاد ہوتے ہی والی میں تماشا لگا دیتی ہے جبکہ سارے ماسٹرز اسے لڑنے لگ جاتے ہیں جبکہ یونے اور لو لو انڈیڈوڈون کے وہاں سے نکلنے کی تیاریاں کرنے لگتی ہیں بلو برڈ بار بار ننگ نامی ماسٹر کا پوچھ رہی ہوتی ہے جب اسے پتا چلتا ہے کہ وہ مر چکا ہے تو وہ مزید کو سمیہ کے فساد کرنے لگتی ہے اسی فساد میں سینوے کو بچانے کے لیے لیشو اپنی جان دے دیتا ہے اور اس کی خاطر بلو برڈ سینوے کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اپنے ساتھ لے کے وہاں سے ار جاتی ہے یونہیں مرمن کو لے کے وہاں سے جان نہیں لگتی ہے کہ پورٹل کا دروازہ کھل جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ دونوں اس کے اندر چلے جاتے ہیں وہاں سے نکلنے کے لیے انہیں بلو برڈ کے سپیرٹ جو اب بھی یہاں قید ہے اس کو شانت کرنا تھا جو کہ آج بھی پورٹل کے اندر ننگ کا انتظار کر رہی تھی اس سے یونہیں کو بتا چلتا ہے کہ بلو برڈ اور ننگ کے بیچ پیار ہو گیا تھا پر ننگ اپنی قائن کو دھوکہ نہیں دینا چاہتا تھا اس سے اس نے ماسٹرز کے ساتھ ملکے اس پورٹل کو بنایا اور بلو برڈ کو دھوکے کے ساتھ اس کے اندر قید کر دیا یہ کہتے ہوئے کہ وہ اس کے پاس وہاں آئے گا پر الٹاو سے قید کرنے کے لیے ننگ نے اپنا بالدان دے دیا اور بیچاری بلو برڈ صدیوں سے اس پورٹل میں اس کا انتظار کرتے رہی یونہیں اس کی سفریں ختم کرتے ہوئے اسے شانت کر دیتی ہے پر اس پورٹل میں یونہیں اور مرمن مزید قریب آ جاتے ہیں جس پر مرمن اپنا پرل یونہیں کو دے دیتا ہے جو ایک مرمن کا اپنے پیار کے لیے سب سے بڑا گفت ہوتا ہے جس کے بعد دونوں پورٹل سے باہر تو آ جاتے ہیں پر واپس فلاور والی ہی پہنچتے ہیں اور انہیں قید کر لیا جاتا ہے کہ انہیں ایک بار پھر چلا کی دکھاتے ہوئے بات کو سنبھال لیتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ تو صرف مرمن کو بھاگ میں سے روک رہی تھی جس چکر میں دونوں پورٹل میں پہنچ گئے مرمن بھی اسے سزا سے بچانے کے لیے سب کے سامنے بول پرتا ہے اور اس کی ہاں میں ہاں ملاتا ہے جس پر یونے کی سزا تو ختم ہو جاتی ہے پر لیڈر اس کی چلا کیا سمجھ گیا تھا اس لیے سے واپس فروسٹ پین دے دیتا ہے یونے گھر جا کے آنٹیڈوٹ لیتی ہے پر وہ آنٹیڈوٹ نہیں بلکہ کچھ اور نکلتا ہے جس کی حالت مزید خراب کر دیتا ہے اب اس بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے لیڈر اپنے بیٹے کنگ کو ایک موقع دیتا ہے کہ وہ مرمن کی ٹیل کاٹنے میں کامیاب ہو اور سیکنڈ راؤنڈ جیت جائے جس کا پورا پورا فائدہ اٹھاتے ہوئے کنگ مرمن کو یونے کی حالت دکھاتا ہے جو بلکل مرنے کے قریب تھی اپنے پیار کو بچانے کے لیے مرمن اپنی ٹیل تک کاٹ دیتا ہے اور یونے کو آنٹیڈوٹ مل جاتا ہے پر یہ مومنٹ ان دونوں کے لیے ہی بہت دردناک تھا یونے مرمن کو بتاتی ہے کہ کنگ پہلے ایسا نہیں تھا یہ سب اس کی وجہ سے ہوا ہے پھر سینز باسٹ میں شرف ہوتے ہیں جو ہم دیکھتے ہیں کہ کنگ کے رات یونے کو کنگ کی بہن بنا کے اس دالی میں لائے تھا پر کنگ کو مضبوط بننے کے لیے اس کا استعمال کرنے لگا پہلے اس نے کنگ کو یونے اور اس کے فیورٹ پیٹ میں سے کسی ایک کو چننے کا کہا اور پھر ایسے ہی اس کے آگے مشکل سیچویشن رکھتے ہوئے اسے ہارٹلیس بنا دیا یونے کو اپنی جان بچانے کے لیے اسے سنیکس کی کیو میں پھینکنا پڑا اور تب سے دونے دوسرے کے دشمن ہیں سینز کینگ پہ شرف ہوتے ہیں جو خود اپنے فادر کے فروسٹ سائن کا نشانہ ہے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ساری اصلیت جانتا ہے یہ بھی کہ یونے ہمیشہ اسے کامپیٹوشن کیوں دیتی ہے وہ تو جان کے اس کا دشمن بنا پڑا ہے تاکہ اپنے فادر کو خوش کر کے یونے کو مشکل سے دور رکھ سکے اصل میں تو وہ آج بھی اسے اپنی بہن مانتے ہوئے پرٹیکٹ کر رہا ہے اب اپنے فادر کی نائنصافیوں سے تنگ آتے ہوئے وہ یونے کے ساتھ ہاتھ ملا لیتا ہے تاکہ دونوں اس کے فادر کو مار کے فلاور والی کو اس قید سے ازاد کروا سکیں اس کے بعد دونوں ساتھ پریکٹس کرنے لگتے ہیں تاکہ اتنے سٹرونگ ہو جائیں کہ کنگ کے فادر اور اس کی ہلپر کو فائٹ کر سکیں آخر ایک لمبی پریکٹس کے بعد دونوں مرمن کی مدد سے بہت ہی چلاکی کے ساتھ کنگ کے فادر کی ہلپر کو قید کر لیتے ہیں اور کنگ اپنے فادر کو مارنے بہن جاتا ہے اپنی آخری سانسوں میں وہ کنگ پر ریویل کرتے ہیں کہ انہیں کنگ کے پلان کا شروع سے ہی پتا تھا یہ کنگ کا آخری ٹیس تھا جس میں پاسو کیا وہ فلاور والی کا لیڈر بن سکتا ہے ساتھی ساتھ وہ سے بتاتے ہیں کہ فروسٹ مارک دینے والے وہ نہیں بلکہ فیری ہے وہ بتاتا ہے کہ یونہے اس والی کے لیے بہت فائدمند ہے کیونکہ صرف وہ ہی اس مارک سے مرتی نہیں چاہے وہ اسے کتنا بھی ٹورچر کیوں نہ کیا جائے اسے وہ یونہے کا استعمال کر کے اس والی کو مارک سے ازاد کر سکتا ہے اور باقی سوالوں کے جواب کنگ کو ان کے سیکرٹ روم میں مل جائیں گے کنگ لیڈر بنتے ہی یونہے کو جانے سے روک لیتا ہے کسے میں یونہے جب اسے جواب لینے آتی ہے تو کنگ اسے بتاتا ہے کہ اس کے فادر بہت ٹائم سے اس مارک کا علاج کرنے کی کوشش کر رہے تھے جس میں بہت سے ماسٹ اس کی جان گئی پر یونہے اب تک زندہ ہے اس وقت اس کے اندر کنگ کے فادر اور اس کی ہلپر کی شکتیاں ہیں جو یا تو اس مارک کو ختم کر دے گا یا یونہے کی جان لے لے گا یہ پروسس ایک منت کا ہے یعنی یونہے کے پاس صرف ایک منت باقی ہے یا تو وہ مر جائے گی یا یہ مر ختم ہو جائے گا کنگ کو پتا جاتا ہے کہ فیری مرمن کو لینے آئی ہے جس پر یہ سب فوراں کوٹ پہنچتے ہیں پر یونہے فیری کو مرمن کو لے جانے سے روکنے لگتی ہے یہ دیکھتے ہوئے گسے میں فیری یونہے کو ٹارچر کرنے لگتی ہے پر ہیرو سے ہیرو ان کا دردو پرداشت ہو نہیں سکتا اس لئے اب اپنی ٹیل دینے کے بعد وہ یونہے کی خاطر فیری کے سامنے چھک جاتا ہے اور اس کی ہر بات ماننے کو تیار بھی ہو جاتا ہے اپنے ایڈوائزر کی سنتے ہوئے فیری نے مرمن کو اس تک لانے کی اجازت دے دیتی ہے اور اپنی لاسٹ وش کے طور پر یونہے خود کو ان کے ساتھ جانے کے لئے کنگ کو منا لیتی ہے پھر ان سب کا سفر شروع ہو جاتا ہے جہاں رستے میں جگہ جگہ رکھے یونہے مرمن کے ساتھ اچھا ٹائم گزارتی ہے کیونکہ وہ خود نہیں جانتی کہ وہ مزید زندہ رہے گی یا نہیں اس دی اس ٹائم کو جتنا ہو سکے مرمن کے ساتھ میمربل بنانے کی کوشش میں لگی ہوتی ہے لیکن ہمیں بعد میں پتا چلتا ہے کہ اصل میں تو یہ اس کا اور کنگ کا پلان تھا ایک سیف جگہ دیکھ کے یونہے مرمن کو وہاں پورٹل میں پرٹیکٹ کر دیتی ہے تاکہ فیری کا کوئی آدمیوں سے ڈھونڈ نہ سکے پر کنگ اسے بچانے کے لئے پھر اس کا ساتھ دینے کے بجائے مرمن کو ازاد کر دیتا ہے جو سیدھا یونہے کو بچانے پہنچتا ہے پر اسے فیری کے لوگوں سے بچانے کے لئے یونہے اس کے سامنے بلن بنتی ہے اسے سٹیپ کر کے بہار سے نیچے پھینک دیتی ہے جس کے بعد فیری کے سارے لوگوں سے لڑنے لگتی ہے اپنی شکتیوں کا زیادہ اسعمال کر کے وہ مرنے کے بجائے اپنے مرے ہوئے لیڈر کی ہلپر کی طاقت باہر نکالتے ہوئے نائن ٹیل فاکس میں بدل جاتی ہے یعنی ان کا پلان کام کر رہا تھا لیکن فیری کا لیڈر وہاں پہنچ کے اسے بے ہوشکتہ قید کر لیتا ہے سینز مرمن پھر شیفٹ ہوتے ہیں جس کا سولجر اسے ڈھونڈ نکالتا ہے اور ایک سپیریچول ماسٹر جو فیری کی قید سے نکل آیا تھا اس کی مدد سے اسے بچانے میں کامیاب ہو جاتا ہے پر یونہ اپنے پلان میں کامیاب ہو چکی تھی اور مرمن اب اسے نفرت کرتا ہے وہاں کینگ یونہ کو بچانے پہنچتا ہے پر فیری کا لیڈر ایک بار پھر دو ہاتھ آگے چلتے ہوئے انہیں پکڑ لیتا ہے اسی کے ساتھ اس سیزن کا ہاف پارٹ انڈ ہو جاتا ہے اب مرمن واپس پانی میں جا پائے گا کہ نہیں یونہ کا کیا بنے گا وہ مر جائے گی کہ فلاور ویلی کو فیری سے ازاد کرانے میں کامیاب ہوگی مرمن اور یونہ کے پیار کی کیا اندنگ ہوگی یہ ساری چیزیں جاننے کے لیے ہماری نیکس ویڈیو ضرور دیکھے گا تھانکیو فر واشنگ